موسیقی ساتھ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک موجزاتی نام ہوگا کہ وہ اسی پولٹیکل لوٹ سے متعلق بھی ہے اور ہیوی سپاٹلیس ہیوی امیکلیٹ لیکن آج یہ کہنا پڑے گا مجھے کہ عمران خان نے کچھ سوچ سمجھ کے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی ایک نام آپ کے سامنے آ چکا ہے سردار عثمان بزدار بہت سو کے لیے یہ ایک نیا نام تھا لیکن آپ کو یہ بھی یاد ہوگا مثال دی تھی میں نے کہ ہری ٹرومن کا نام جب پہلی دفعہ لوگوں سنا تو کہا کہ ہری ہو ہم تو جانتے بھی نہیں اور تاریخ گواہ ہے کہ وہ امریکہ کے کامیاب ترین صدور میں سے ایک رہے میں بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے یہ گزارش کر رہا ہوں اپنے دیکھنے والوں سننے والوں سے کہ سردار عثمان بزدار آج میرے مہمان ہیں اور گپ شپ ان گزیبوں میں ہم ان کے ساتھ تھے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سر میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب آپ پر یہ خبر بجلی کی طرح گری ہوگی کہ جناب آپ کو چیف منسٹر پنجاب بنایا جا رہا ہے تو سب سے پہلے تو بتائیے کہ آپ کو یہ خبر دی کس نے کیا خان صاحب نے براہ راست دی اور دوسرا یہ کہ آپ کا ریاکشن کیا تھا اس وقت سے لے کر اب تک آپ کی کیفیت کیا ہے یہ تین سوال لاتے ہیں جواب دیجئے شکریہ آفتہ بھائی یہ مجھے براہ راست خان صاحب نے بلایا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے آپ کو ذمہ داری دینی ہے تو انہوں نے یہ عزاز مجھے بخشا کہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا چیف منسٹر انہوں نے مجھے نامیلیٹ کیا اور سب سے پسماندہ ترین علاقہ اس صوبے کا تو یہ میرے لئے ایک عزاز کی بات ہے اور میں خان صاحب کا تہہ دل سے مشکور ہوں اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں ان کے اعتماد پر پورا اتر سکوں مجھے تونسہ جہاں سے آپ کا تعلق ہے ہم ایک محابرے کے طور پر استعمال کرتے ہیں کہ کسی ایسے چو کے خلاف ہوں اب اسے دھمکی دینی ہے تو تو سے کہیں گے تونسہ بیج دیں گے اگر تم نے لاہور میں ہمارا کام نہ کیا ایک وقت تھا جب ہم بڑے کھلنڈرے صافی ہوا کرتے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ تونسہ کی بھی خوشکسمتی ہے آپ کی کیفیت کیا تھی الحمدللہ میں پرسکون تھا دل شدت سے دھڑکا بلکل نہیں بلکل بھی نہیں یہ بڑی دلچسپ بات ہے اور میں یقینا اور کبھی میں نے اس عہدے کی خواہش نہیں کیا بس تب ہی نا یہی وجہ ہے یہ تو میرے لئے ایک امتحان ہے چاہے ایک دن رہے ایک گھنٹہ رہے ایک سال رہے یا دس سال رہے یا پانچ سال مجھے نہیں پتا آپ آئندہ کیا کرنے والے ہیں لیکن آپ کی سٹیٹمنٹ کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا یہ سفر ٹھیک ہی گزریں گا ہے یہ آزمائش اس کو بیڈ آف روزز ہرگز نہ سمجھے گا یہ آزمائش ہے اور وہی کامیاب ہوگا ہے جو اس کے لیے کوئی اتنا ایسپائر نہیں کر رہا تھا ذرا اپنے ایجنڈے کی طرف آئی ہے آپ کا پولٹیکل ایجنڈا سیاسی ایجنڈا کیا ہے کس طرح سے آپ آگے بڑھیں گا سب سے پہلے تو گوڈ گورننٹس کرپشن کا خاتمہ اور جو محروم طبقہ ہے جو پسماندہ ہے اس کو ہم نے اٹھانا ہے اس کو الیویٹ کرنا ہے پسماندہ علاقوں کی ترقی کرنی ہے جو ڈیولپ پیریہ ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کو سسٹین کرنا آپ کے ہاں تو ٹورزم کے بڑے امکانات ہیں ٹورزم کی ڈیولپمنٹ پورٹ منرو سے آگے اوپر پورٹ منرو کے علاوہ بھی بہت سارے پوائنٹس ہیں جو ابھی تک ڈسکور نہیں ہوئے ہیں سات آزا فیٹ کی ہائٹ کے پوائنٹس ہیں جو ہمارا ٹریبل ایریا ہے وہاں پہ تو انشاءاللہ ہم نے ان کو ڈسکور کرنا ہے اور ان کو دنیا کو دیکھانا ہے مجھے یہ بتائیے کہ لوگ اکثر ہم سے بھی پوچھ رہے ہیں آپ سے بھی پوچھتے ہوں گے کہ آپ قریشی گروپ سے آپ کا تعلق ہے یا آپ لغاریوں کے ساتھ کوئی تعلق رکھتے ہیں بلکہ آپ تو لوگ سی آئی اے کے ایجنٹ ہونے کی بھی آپ کوئی نبید مسارت دے رہے ہیں کیا کہیں گے سوالے سے سب بات یہ ہے کہ میں خان کا سپاہی ہوں اور پاکستان کا ایجنٹ ہوں یہ بالکل کوئی پلاننگ نہیں تھی خان کا سپاہی اور پاکستان کا ایجنٹ ہوں یہ خان واقعی حیران کیے چلا جا رہا ہے آج بھی وہ میں دیکھ رہا تھا شیروانی کے نیچے پشاوری چپل اور کمال ہے دیکھئے گا فیشن بن جائے گئی کیونکہ اس کے فالورز اتنا پسند کریں گے اس چیز کو اچھا آپ کا عمومی رویہ حلف اٹھانے سے پہلے جتنے خوشگوار آپ لگ رہے ہیں اس وقت اور ہمیشہ رہے ہیں کیا یہ کنٹینیو کرے گا آگے بھی ایم این اے ایم پی ایز کے ساتھ دوستوں کے ساتھ اکثر دوست یہی سوال پوچھتے ہیں میرے کلیگز بھی یہی سوال پوچھتے ہیں کہ جو آج آپ کا رویہ ہے کیا پرسون بھی یہی رویہ رہے گا تو انشاءاللہ یہ تو وقت ثابت کرے گا کہ ہمارا رویہ کیا ہوگا ہم ایک باقیدہ سسٹم بنائیں گے جس میں ایم پی ایز ایم این اے ایز اور لوگوں کی اپروچ ہوگی ہم ڈیلی بیسنس پہ ملیں گے اور ان کے مسائل بھی حل کریں گے تبدیلی لا کے دکھائیں گے یعنی رویہ میں کوئی تبدیلی آپ نیم فورسی کریں گے انشاءاللہ جو خواب ہمارے قائد نے دیکھا ہے نئے پاکستان کے لئے عمران خان صاحب نے تو اس خواب کی تعبیر کریں گے انشاءاللہ اس کی بنیاز ڈالیں گے آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ جب یکا یک بیٹھے بٹھائے آپ کا ایک طرح سے آزمائش تو ہے ہی لیکن سزال صاحب یہ لٹری بھی ہے یہ بیٹھے بٹھائے لٹری کی خبر بھی اسی طرح آتی ہے مجھے یاد آ رہا ہے اپنے اتعلیق اپنے استاد اپنے بہت پیارے دوست اور محسن بزرگ دوست مرہوم حنیف رامے ساتھ کا ایک قصہ کیوں کہتے ہیں کہ میں وہ ایک بالکل ایک عام سے سیاسی دانشور ورکر لیکن انہیں چیف منسٹر بنا دیا گیا تو کسی نے کہا کہ پتہ ہے حنیف رامے چیف منسٹر بن گیا وہ کیسے بن سکتا ہے وہ تو میرا کلاس فیلو ہے یعنی کلاس فیلو کے بارے میں دوسرا یہ سوچ بھی نہیں سکتا تو آپ کے بھی میں سمجھتا ہوں کہ حاسدین کی ایک فوج زفر موج ہے جو یہ کہہ ایک اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی ٹرینڈز بنائے جا رہے ہیں آپ کے اخلاف ایک منفی پروپیگنڈا کہیں آپ کو نیب کے کسی جنجٹ میں فساد دیا جاتا ہے کہ انہوں نے پیٹرل بہت زیادہ استعمال کیا تھا بطور تحصیل نازم اور کہیں ڈیولپمنٹ فنڈز سے متعلق کوئی بک بک میں یہ بھی سنتا رہا ہوں اور سب سے زیادہ ظلم اس احمقانہ فوٹیج نے کیا کہ کوئی ایک صاحب ہے جن کا تعلق پرابیبلی خانوال سے ہے انہیں آپ کا ہم شکل بناتے ہوئے حالانکہ نہ وہ کہ ہم شکل ہیں نہ وہ اس طرح کی سرائکی بول رہے ہیں جو آپ کی اصل زبان ہے اور نہ وہ آپ جیسے دلیر ہیں ملہا اگر آپ کو چیئر لیفٹ پہ بیٹھنا پڑ بھی جاتا ہے تو میں آپ کو جانتا ہوں آپ بزدار ہیں اور بڑے جیدار ہیں تو یہ باتیں کون کر رہا ہے یہ کون لوگ ہیں میری نامی نیشن کے بعد سوچل میڈیا پہ اور مختلف چینلز پہ مختلف قسم کی سکینڈلز آ رہے ہیں روزانہ بیسس کے اوپر تو جب ان کی تفتیش ہوتی ہے جب ان کی انکوئری ہوتی ہے تو ساری بیسلے ثابت ہو رہی ہیں تو کوئی بات نہیں ہم ادھر ہی ہیں اور بھی کوئی چیزیں وہ بھی لے ہیں اس کا بھی جوار دیں گے کہ آج کوئی دوست نے بتا رہا تھا کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی بھمان خان بزدار کا ہاتھ ہو سکتا ہے ورلڈ وار میں بھی سلابوں میں بھی آپ کا ہاتھ ہو اور بہت سارے زلزلوں میں بھی آپ کا ہاتھ ہو میں سے کوئی بات نہیں ہم بھاگ نہیں رہے انشاءاللہ ادھر ہی ہیں سب کا جواب دیں گے آپ آنے والے دنوں میں گورننس کے حوالے سے میں پھر لائن آرڈر کو ذہن میں رکھتے ہو بات کیونکہ میں لاہور میں رہتا ہوں اور مجھے ایک طویل عرصہ تھا میرے جیسے بہت سو کو یہ انگلی ہانٹ کرتی رہے گی بڑی دیر تک یہ انگلی بڑے زور سے ہلتی تھی لیکن لاہور کا آج عالم یہ ہے کہ لاہور میں بقیدہ آپ کو لولیسنس کی کیفیت ڈکوائٹی ڈکیتیاں چوریاں وارداتیں ہنس کرائمز وہ مل رہے ہیں نظر آ رہے ہیں لاہور میں اگر یہ حال ہے تو راجن پور کیا ہوگا تو اس کو کیسے ہینڈل کریں سب سے پہلی پرائیٹی گورنمنٹ کی لاہور کی ہوتی ہے کہ لاہور کی صورت سب سے پہلے بہتر کریں جب ہم میریٹ پر فیصلے کریں گے تو یہ سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ اور جو خان صاحب کا وین ہے ہم نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے بیروکریسی کے حوالے سے کیونکہ بیروکریسی پر بہت ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کن کن لوگوں کو لے کر آتے ہیں ہمارا مشورہ تو ہوگا زیادہ تر جو کھڑے لین لگے ہونا بیچارے آپ کو پتہ کھڑے لین لگتا ہی وہ ہے جسے نو کرنے کا اللہ نے حوصلہ دے رکھا ہو تو ان لوگوں کو ضرور کھنگا لیے گا کیونکہ گزشتہ دور میں یہ وہ مجاہدین تھے جنہوں ہیں نو کہنے کی اللہ نے ہمت دی صدار صاحب ان انتہائی نیک تمناوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے ہم کنات کریں ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں جیسا کہ آپ نے وعدہ کیا کہ عید والے دن آپ تشریف لائیں گے غریب خانے پر ہم اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ایک عید مبارک آپ کو خصوصی کھیں گے بہت شکریہ سار تینکیو بیری مانس